بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کسان بھائیو گنے میں کرشنگ کے حوالے سے جو تخیر کی جا رہی ہے اس پر وفاقی وزیر حماد عزر صاحب کا بیانت سامنے آگیا ہے انہوں نے واضح کہا کہ سندھ حکومت جان بوجھ کا انسازشی گھٹ جوڑ کا حصہ بن رہی ہے جس کی وجہ سے سندھ میں شگر مل کے بوائلر چلانے کے باوجود پھر بند کر دئیے گئے ہیں تو سندھ حکومت انسازشی گھٹ جوڑ کا حصہ بننے کی وجہ ہے جس کی وجہ سے چینی مہنگی ہو رہی ہے اپنی ذمہ داریاں پوری کرے جبکہ ان کا کہنا تھا کہ وفاقی حکومت نے پنجاب میں گنے کی کرشنگ میں تخیر کے حوالے سے قانون لاغو کیے ہیں جبکہ سندھ حکومت یہ قانون بھی لاغو نہیں کر رہی انہوں نے پرنس کانفرنس کرتے ہو بتایا کہ ایک لاکھ ٹن چینی مارکیٹ ملائی جا رہی ہے جس کی وجہ سے چینی کی قیمت فی کلو نوے روپیائی ہوگی مزید ان کا کہنا تھا کہ اب گورنمنٹ شگر مل کو کوئی سبسیڈی نہیں دی رہی اور حکومتی اقدامات کے وجہ سے آئندہ دو تین ہفتوں میں چینی آسانی سے مجسر ہوگی اور اس کی مارکیٹ پرائیس بھی کام ہو جائے گی اور ان کا کہنا تھا کہ جو ملنے پندرہ نومبر کے بعد نہیں چلے گی ان کے خلاف کاروائی بھی گی جائے گی انہوں نے کانفرنس کرتے ہو بتایا کہ سندھ میں پندرہ اکتوبر سے شگر ملنے چل جاتی ہیں مگر اس دفعہ جان بوجھ کر کرشنگ میں تاخیر کی جا رہی ہے یہ جان بوجھ کر سادش کے تعد کی جا رہی ہیں کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے پاس ان شگر ملوں کی تفصیلات موجود ہیں جنہوں نے اپنے بوائلر چلا کر پھر بند کر دی ہیں تاکہ کرشنگ میں تاخیر ہو جس سے چینی کی مانگ میں بڑھ جائے جب اگر شگر مل چل جاتی تو چینی کی اتنی قلت پیدا نہ ہوتی اور انہوں نے کہا اس ساری سادش میں عوام پیس رہی ہے اور انہوں نے کہا کہ ابھی تک سندھ میں شگر مل کا نہ چلنا اور یہ سندھ حکومت اور شگر مل اسوسییشن کے مابین وفاق حکومت کے خلاف ایک سادش ہے جس کی وجہ سے جان بوجھ کر تاخیر کی جا رہی ہے اور ان کا کہنا تھا کہ یہ ہمارا ایک سوال ہے کہ جو ملیں پندرہ اکتوبر کو چل جانی تھی وہ ابھی تک نہیں چلنی اور نہ ہی ابھی تک کوئی کرشنگ کا آغاز ہوا ہے اور جن بوائلر کو آگ لگائی گئی تھی اب انہیں بند کر دیا گیا ہے یہ ایک سادش کے تیت ہو رہا ہے جبکہ ہم نے ایک قانون بنایا تھا کہ جو شگر ملیں وقت پر نہیں چلائیں جائیں گی ان کے خلاف ایف ای آر ہوں گی اور پچاس لاکھ رپے پر دے کے حساب سے جرمان ہوگا جبکہ اس قانون کو باقی صبح میں لاگو کیا گیا مگر سندھ حکومت نے اس قانون کو لاگو نہیں کیا جبکہ ان کا کہنا تھا کہ چینی کو تو زخیرہ کیا جا سکتے مگر گنے کو ہم زخیرہ نہیں کر سکتے یہ جان بوجھ کر ایک سادش کی جاتی ہے کہ شگر مل کے مطالبات مانے جائیں اور جان بوجھ کر کرسنگ میں تاخیر کی جائیں انہوں نے کہا تھا کہ یہ ایک سارا شگر مل کی سادش ہوتی ہے کہ جان بوجھ کر کرسنگ میں تاخیر کی جائے اور حکومت کو بلیک مل کیا جائے کیونکہ وہ ایکسپورٹ پر کئی اربر روپے کی سبسٹی حکومت سے ملتی ہے تو اس وجہ سے ان کو پتا ہے کہ گنہ وہ شگر ملے ہی خرید کرتی ہیں کہیں گنے کا استعمال نہیں ہو سکتا اس لئے جان بوجھ کا سادش کی جارہی ہے جبکہ انشاءاللہ پندر نومبر سے گنے کی کرسنگ کا آغاز ہو جائے گا اور کسانوں کو ان کے جائز مطالبات بھی ملیں گے تو یہ تھی آج کی اپ ڈیٹ جو آپ کے ساتھ شیئر کر دی گئے ہیں